بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سید مصطفیٰ جانا اور آپ دیکھ رہے چانس ٹون آج ہم باقو میں ہیں اور اس وقت جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ زین العبیدین کا گھر ہے جو ابھی ان کا وہ یہ گھر جو ہے میوزیم میں تبدیل ہو گیا ہے تو ان کے جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ سارے ہم دیکھیں گے اور یہ زین العبیدین کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں آجی زین العبیدین صاحب یہ تاریخ بھی میں آپ کو بتا دوں گا لیکن یہ جب ہماری پاکستان میں تاؤن کا مرض آیا تھا تو اس بندے نے ہماری بہت زیادہ مدد کی دی ویکسین انہوں نے ان کے پیسوں سے بیجگی دی حاجی زین العبیدین پورا نام حاجی زین العبیدین تغی اغیور تغیور پیدائش پچیس جنوری اٹھارسو اکیس بعض جگو پہ اٹھارسو تیس اور بعض جگو پہ اٹھارسو اٹھارسو بتائے جاتی ہے ازربائی جان نیے پیدا ہوئے اور وفات جو ہے وہ ایک ستمبر انہیس سو چوبیس کو ہوئی یہ ازربائی جان کا قومی سنتکار اور مخیر حضرات میں سے تھے زین العبیدین تغیور باقو کے پرانے سٹی کے ایک غریب گرانے میں پیدا ہوئے والد صاحب جوتے بناتے تھے اپنی والدہ کی موت اور اپنے والد کی دوسری شادی کے بعد اس نے اپنے سات بہنوں کے خاندان کی تبارت میں مدد کیلئے چنائی سیکھنا شروع کی کام کے لیے اس کی لگن نے پوری پیشہ ورانہ طرف کی کوئی یقینی بنایا اور اٹارہ سال کی عمر میں وہ پہلے ٹکدار بن گئے اٹارہ سو تریت تک کے واس تک اس نے دو ساتھیوں سرکس اور ایک دوسر کا ایک اور نام تھا ہوں میں بھول گیا ہوں اس کے ساتھ باقو کی جنوب مشرق میں چند کلومیٹر کے فرد فاصلے پہ تیل کی اروج والے قصب بی بی حیبت کے قریب زمین خریدی ارادہ تیل کی دریابت کا تھا لیکن ان کے تمام کوششے رائیں گا گئی توڑی سی عرصے کے بعد تغیوب کے ساتھیوں نے اپنا حصہ اس پہ پیچ دیا اور باقو واپس آگئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزراتا کہ اٹھار سو ستتر میں ایک کوئے سے تیل نکلا جس کی وجہ سے تغیوب پوری طور پر روسی سلطنت کے امیر ترین آدمی میں سے ایک بن گیا تغیوب نے اپنی خوش قسمتی نہ صرف تیل کی کاروار میں بلکہ کئی دوسری منصوبی جیسی ٹکسٹائل فیکٹری اس وقت روس میں کام کرنے والی اٹھائیس ٹکسٹائل فیکٹریوں میں سے ایک اور بہریہ اور کسپین نسی کے کنارے سنتی ماہی گیروں میں بھی لگائی انہوں نے ٹکسٹائل فیکٹری کی ملازمین کیلئے ایک مسجد اور شام کی خود تعلیم کی کورس ان کی بچوں کیلئے ایک اسکول اور ایک فارمیسی ایک فس ایڈ پوس اور ایک مل کا انتظام کیا مجموعی طور پر اس کی منصوبی کی لاغت تغیوب چی ملین گولڈن روبل سے زیادہ تھی اس نے اپنے تیل کی کاروبار مفات کو انگلوریشن آئل کمپنی کو پانچ ملین روبل میں پروخ کیا دائیس سالوں میں انہوں نے خالص منافع میں سات اشاریہ پانچ ملین روبل سے زیادہ کم آیا تھا واضح رہے کہ تغیوب نے قبقار کی معیشت کی دیگر سنتوں میں تنوں لانے کے لیے اپنے تیل کمپنیا پروخ کر دی تھی اس نے ان کاروباری اداروں کی بنیاد پر قائم کی گئی اولینیم اولینیم کمپنی میں سولہ ملین روبل کی حصص جمع کر لی اس نے اسے تیل کی شعبے میں پیدا ہونے والا سرمایہ جمع کرنا شروع کرنے کی کا موقع دیا اس عرصے کی دوران تغیوب نے ٹکسٹائل خوراق تعمیرات اور جہاز سازی کی سنتوں کے ساتھ ساتھ ماہی جیری میں قابل قدر رخم کی سرمایہ کاری کی بعد ازاں اٹھارسو انی اٹھارسو نبے میں تغیوب نے جیسپین اسٹیم شپ کمپنی خریدی اس کی تزین ارائش کی اور دس باپ بوٹس کا بیڑہ بنایا تغیوب باکو ماسکو تہران اسفحان انزالی اور رشت مہجداد کی مالک تے کہ بورج ہوا مخارب سوئیت پروپیگنڈے کی باوجود جو ان کے زندگی کے بعد آیا تغیوب کو ازربائیجان کے لوگ اس کے خیراتی کاموں کے لیے عزت دیتے ہیں اس نے اٹھارسو اٹھ تریاسی میں پہلے ازربائیان نیشنل تیٹر کی تعمیر کو سپانسر کیا جسی تغیوب تیٹر کہا جاتا ہے اور بعد میں ازربائیان اسٹیٹ تیٹر آف میوزیکل کومیڈی اور 1909 میں رجعت پسندوں کی جانب سے اسے جلانے کے بعد اس کی مرمت میں مدد کی 1911 میں اس نے تمہا اخراجات پوری کی اس کی تعمیر جو بعد میں ازربائیان اسٹیٹ اکومیڈیٹ خوپیرہ اور بیلے تیٹر بن گئی تغیوب نے 1898 سے 1900 میں مشرق وستہ میں لڑکیوں کیلئے پہلا سکولرز مسلم سکول بنانے کیلئے ایک لاکھ چورسی ہزار روبل پراہم کی تھی اس نے ذاتی طور پر مہارانی الیکزنڈرہ سے اپنے خط و کتابت میں اسکول کی تعمیر کی اجازت آزل کی انہوں نے 1894 میں مردکان میں زراد کی ایک سکول اور 1911 میں باقو گورنریٹ میں پہلی ٹکنیکل اسکول کی تعمیر کو بھی اسپانسر کیا تغیوب نے شہر کی بہت اداروں کو برقرار رکھنے میں مدد کی اور باقو کی ارائش میں حصہ ڈالا اس میں پارکس بنایا اور گلیوں کو ہموار کرنا شامل ہے اس کی لیے اس نے 1895 میں سیٹی کونسل کو سات لاکھ پچاس ہزار روبل کا 35 سالہ قرض فراہم کیا پانچ دیگر تاجروں کی سات مل کر اس نے باقو میں ہار سٹرانو کے قیام میں مالی مدد کی جس نے 1892 میں کام شروع کیا اس نے شہر میں پانی کے گوہران کو حل کرنے میں مدد کر کے شولر وارٹر پائپ لائن کی مالی ایانت کی جس نے سرامک پائپ لائن کے ذریعے قبقار کے مکمل کرنے کے لئے پچیس ہزار روبل مختص کی تھی پانی کی پائپ لائن کی تعمیر انیس سو سولہ تک مکمل ہو گئی تھی 1864 میں تغیوب نے باقو میں پائر ڈپارٹمنٹ کی قیام کی سربرستی کی اس نے بہت سے ازربائیجانی نوجوانوں کی لئے وضائع پرہم کی جنہوں نے روسی اور یورپی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم کیلئے جدوجہد کی اس میں سے کچھ ایسے ہے مشہور لوگ ہے مصنب محمد سعید اردبادی سیاستدان نرمینا نرمینا اور عزیز اللی اوب روپیسر خدادات ہے ملک اسلانوب اور اوپرا گلوکار شکت محمد دعا بعد میں مشہور ہوئے اگرچہ خود ناخواندہ تھا ازربائیجان کی نوجوان نسنو کیلئے علمی روشن خیالی کا خامی تھا جبکہ مولویون سیکولیرزم پر مبنی لیٹریشر کی اشارت میں رکاوٹی کڑی کی جیسا کہ سعید عظیم شیروانی کا اسے تہران میں اپنی پریویٹ پبلیشنگ ہاؤس میں چپانے میں مدد کی برطانوی سدی میں جدید پاکستان کے سرزمین پر برطانوی فوجیوں نے قبضہ کر لیا یہ برطانوی ہندوستان کا حصہ بن گیا بیس سدی کے آغاز میں جب دہری کی ازاری اروج پر تاؤن کی وبا پوٹ پڑی ماہرین کا کہنا ہے کہ تاؤن کی دو طبیع اخصام ہے بوبونک اور نیومونک پیسو کی کاٹنے سے پہلے بیماری ہو سکتی ہے جب دوسرا وہ بوبونک تاؤن کا شدید ورجن ہے سب سے بری بات یہ ہے کہ نیومونک تاؤن فلو کی طرح پھیلتا ہے اور اس میں شرعی اموات سو فیصد ہے تیزی سے پہلنے والی محلک بیماری سے سو ہزار سے زیاد اپراد دخمیں اجل بن گئے اس بیماری کو شکست دینا صرف ان لوگوں کو ٹھیک لگا کر ممکن تھا جو ابھی تک بیمار نہیں ہوئے تھے اور یہ کہ جب حاجی زین العابدین تغیوب نے تین ہزار تین سو ساری تین سو ہزار ایمپولز سے زیادہ ویکسین خرید کر پاکستان بیجی جس نے اس محلک بیماری پر پتہ میں اہم کردار عدا کیا انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی ازاری کے بعد یہ حقیقت پاکستان کی تربیت تھی کتابچے میں شامل کی گئی تھی اور تب سے پاکستانی عمام ازاربائیجان کو ایک براترانہ ریاست سمجھتے اور کرباخ کی تصفیہ پر باکو کو موقع کی مکمل حمایت کرتے ہے ازاربائیجان میں سوییت ازیشن کے بعد ملک کی امیروں کو بلاشویک حکومت کی طرف انیس سو ویس سے شدی شدید جبر کا سامنا کرنا پڑا جس کی نتیجے میں ان میں سے بہت سے لوگوں کی ہجرت ہوئی اس لئے تغیوب یعنی زین العبدین صاحب کا گر اور اس کی دیگر املاق کو ضبط کر لیا گیا ان کی ماضی کی شراکت اور سخاوت کی وجہ سے انہیں اپنی لئے رہائش کی جگہ گاؤں میں اپنی موسم گرمہ کے گر میں رہنے کا انتخاب کیا وہی چار سال بعد یکم ستمبر انیس سو چوبیس کو نمونیا کی وجہ سے انتخاب کر گئے اس کی موت کے بعد سمر کارٹیج کو ضبط کر لیا گیا تھا اور تغیوب کے خاندان کی اپراد کو وہاں سے نکال دیا گیا اس کی بیوی سونا جو کفکار کی ایک امید تعلیمی آفتہ تعلیمی آفتہ خاتون تی 1938 میں باقو کی سڑکو پر بدحواسی میں انتقال کر گئی میری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے کمنٹ بھی کیجئے گا اجازت چاہتے ہیں خاد اور یالیو سے اللہ فامان موسیقی موسیقی